دوستو آج کی بڑی خبروں میں یہ بھی رہا کہ یوگی عادتینات آج ویدان سبا میں جم کر گرجے انہوں نے کہا مٹی میں ملا دوں گا مافیا کو اس پر اکھلیش نے اپنی بات کہی خیر اتر پردیش کی اپنی سیاست ہے اتیق احمد کا مددہ اس لیے بھی اٹھا کیونکہ راجوپال ہتیا کانڈ ماملے میں گواہ کی سرعام ہتیا کر دی گئی cctv footage سامنے آ گیا اور ان تصویروں کو جس نے دیکھا اس کو وہ دہل گیا کہ اتر پردیش میں یوگی عادتینات کی واپسی اس بات پر ہوئی تھی کہ اپراد مکت پردیش ہے اور اس بات کو ہاتھو ہاتھ لیا گیا سمیج جی میرے ساتھ موجود ہے ورشت پترکار سمیج جی اس کو انیلائز کریں گے لیکن سمیج جی جب میں اتر پردیش میں تھا تو مجھے ایسا لگا کہ یوگی عادتینات کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے اپراد مکت پردیش ہونا سب سے پہلے تو مٹی میں ملا دوں گا والی جو بات کہی ہے وہ میں ذرا درش کو کو سنوا دیتا ہوں پھر میں آپ کی ٹپنیس پر جاؤں گا ہماری پارٹی میں آپ ادھائیے کس پارٹی کا سیدنسی ہے کیونکہ بوزن سماج پارٹی صاحب کی دوستی ہے اس لئے بوزن سماج پارٹی کا نام نہیں لے رہے آپ ہم بھی انہیں باتوں پہ کہا رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس اپیت احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آئے اس کے پریوار کے خلاف وہ سماج بابی پارٹی کے دورہ پوسک مافیہ ہے اور اس کی کمر بکت ہونے کا خان ہماری سبتار نے کیا ہے اور پھر بکت ہونے کا خان ہی ہے اسے ہاں ہوں یہ سلام آگیاب ہو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے اب یہ جو مٹی میں ملا دوں گا بول رہے ہیں یہ یوگی جی کے تیور تو کھر ہم سب ہی جانتے لیکن جب سے سی ام بنے اور دوسری بار سی ام بنے تو ہم نے دیکھا کہ ایک تھوڑا سا سیمیت ہوا ہے ان کا بولنا سیمیت سے مطلب ہے کہ پہلے تو کافی چیزیں ایسی بولتے تھے جو آج بھی وائرل ہوتے ہیں ان کے بیار یہ انداز کیا بتاتا ہے اور کیا ضرورت پڑی کیونکہ ایک کے بعد ایک حملے سماجوادی پارٹی کی طرف سے بھی ہو رہا تھے پھر ہی آتی کہ احمد والا معاملہ آ گیا انہوں نے کہہ بھی دیا لگی کہ آتی کہ احمد کو سانسطھ کس نے بنوایا تھا دیکھیں اس کہانی کے دو پہلوں ہیں پرابین اس کو ان کو پورے پریپیکش میں سبجھنا چاہیے آپ نے بلکل ٹھیک کہا یوگی کا نام کا مطلب ہے کہ یوپی میں کانونی بستہ کو لے کر ایک ایسا ویکتی جو پرزور طریقے سے دنڈے کے بل پر کارشیلی کے بل پر کانونی بستہ کنٹرول میں کیا ہوا گنڈوں کا سر اٹھنے نہیں دیتا ہے اس راج میں سریاں میں ایک ایسے ویکتی کی ہتیا ہو جانا جو اتی کہمد کا سب سے بڑا وہ ہو سکتا تھا اتی کہمد کو یا ان کے پریوار کو فسانے کے لیے جو لوگ اتر پردیش سے آتے ہیں اور جو لوگ ایسٹن یوپی کی پولٹک سمجھتے ہیں ان کو مشاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتی کہمد اور آدیت تینات صاحب کا وہی معاملہ ہے جو کی ساپ اور نیولے کا ہوتا ہے جو کی کسی دھر ویروڈیوں کا ہوتا ہے دونوں ویکتی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں سیاسی طور پر بھی اور اگر ہم بہو بلی کی بات کریں تو اس طور پر بھی جب جب اتی کہمد اوپر اٹھا ہے تب تک یوگی اور یوگی کے سامراجی کو اس نے دبانے کی کوشش کی ہے اس علاقے میں پور بھی یوپی کے جب یوگی کے پار یہ آئی تو انہوں نے اتی کہمد کے سامراجی کو ہلایا تو ایسے میں اگر آپ اتی کو فسانے والے ویکتی کے جو سب سے بڑا چشمدید تھا اس کو پرٹیکشن نہیں دے پائے تو یہ سوال کھڑے کرتا ہے کہ آپ کی پولیس کیا واقعی میں اتنی شاندار کام کر رہی ہے جو آپ کہتے آئے ہیں تو وہ ایک ان کی اوپر میرے خیال سے بے چینی ہوگی وہ دباو ان کی اوپر ہوگا کہ یہ ہتیا کیسے ہوگی کیوں ان کی پولیس فیل ہوگی کیوں انٹیلیجنس نہیں ملا کہ سریاں گھیر کے مار دیا گیا کیوں جو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھ رہا ہے جو تمام ویڈیو کی فوٹیج دکھ رہے ہیں پرمین وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پلان طریقے سے کیا گیا اور اس کا مطلب انٹیلیجنس نہیں تھا علاباد پولیس کے پاس علاباد پولیس کا ٹوٹل فیلیر ہے اور آپ دیکھیں کہ آنے والے وقت میں علاباد پولیس کے عالادیکاریوں کے وہاں پر ان کو اس کی سزا ملے گی ٹرانسورس ہوں گے مقدمے چلیں گے کیونکہ جتنا میں یوگی کو جانتا ہوں یوگی چھوڑیں گے نہیں اس طرح کے لاپروہی براتنے والوں کو تو وہ ایک ٹیس ان کے من میں تھی تو ایک لاپروہی ہے کہ اتر پولیس کی پولیس علاباد کی پولیس یوگی کی پولیس اس کو نہیں بچا پائی اور اتیکی آدمیوں نے کتھت طور پر وہ کام کر دیا لیکن اس کے بعد جو آپ نے کہا کہ ان کا یہ جو تیور ہے میٹ ٹی میں ملا دوں گا یوگی چاہب ایسے ہی رہے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب سے وہ مکہ منتری بنے تو تھوڑے سے سائیہمت ہو گئے سب کو دھیان میں رکھ کر اس لہٰذا میں بات کرتے تھے لیکن کیونکہ وہ دباؤ وہ خیس وہ الجھن کہ بھائی آپ کے راج میں یہ کیسے ہو گیا اسی کو انہوں نے ایک طریقے سے پراشر دینے کے لیے اکلیش یادو پر سوال کھڑے کیے اکلیش یادو کی پارٹی نے ان کو وہاں سے نیتا باتایا ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات آپ نے بولی جب یہ بول رہے تھے تو اکلیش یادو بیچ میں بولے تو وہ بھی سنواتے ہیں اکلیش یادو بولے یہ کون سی بھاشا ہے مٹی میں ملا دوں گا پھر بیدان سمات دیکش بھی اس پہ مزیدار بات بولے زرہ میں آپ کو وہ بائیٹ بھی سنوات دیں کوئی بھی مافیا اس کا سمات ہونا ہی چاہیے اگر کوئی مافیا ہے تو اس کو مٹی میں ملا دیں گے مافیا سمات کا دیکھنا آپ کو خوش ہونا چاہیے ہم بھی چاہتے ہیں مافیا سمات کو آپ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ بات رہی کہ اکھلیش یادو نے ایک مددہ اٹھایا اس میں تیور دیکھنے کو ملے اب کچھ تو بھولنا تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بھاشا پہ بات بولی ہے یوگی آدھی تینات جانتے ہیں وہ کیا بول رہا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کیا ایمپیکٹ پڑے گا اس کا ایمپیکٹ بتا ہے دیکھیں اپرادھیوں کے لیے کڑے تیور اپنانا اگر آپ کے راججے کا یا پرشاہسک جو ہے سب سے بڑا اگر وہ کڑے تیور نہیں اپنائے گا تو کون اپنائے گا اور اتیق احمد کا پاس کوئی سوہانہ پاس نہیں رہا ہے اتیق احمد نے دیش کی آزادی کی لڑائی میں حصہ نہیں لیا ہے اتیق احمد نے کوئی سیکریفائزز نہیں کی اس دیش میں کسی بڑی پولٹیکل پارٹی یا کسی بڑے جنان دولن کو کھڑا کرنے کے لیے اتیق احمد وہو بلی رہا ہے اتیق احمد کا اتحاس بہت دھاگی ہے اتیق احمد کا ورچس علاہباد والی علاقے میں کیسے بنایا ہم سب جانتے ہیں اسے کوئی چھپا نہیں ہے تو اتیق احمد نے ذاتیاں کی اتیق احمد نے خاص بر کے طبقے کو دباکے رکھا اور اپنا سیاسی بادا اٹھایا ایسے میں اگر اتیق احمد پر اپرادی کی مقدمے ہیں ہتیا کے مقدمے اپران کے مقدمے چوری ڈکیتی کے مقدمے ہیں تو اگر اتیق احمد پر کاروائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو اسی لئے یوگی کا وہ تیور اپنانا بلکل جائز ہے اکھلے شادر کی پارٹی نے پراشر دیا ہے اکھلے شادر کی پارٹی سے وہ نیتا بنے ہیں اس کے بعد وہ بس پر چلے گا آج کل بس پر نیتا ہے اتیق احمد بھلی جیل میں آج کی تاریخ میں میرے خاصل سے گجرات کی کسی جیل میں بند ہے ان کو یو پی سے باہر کر دیا تھا کوٹ کے دورہ تو اتیق احمد کو ختم کرنے کے جو ان کے وہ تیور ہے نا ختم کر دوں گا مافیا کو مٹی میں ملا دوں گا جو وہ کہہ رہے ہیں یوگی آپ نے جو بات سنائی وہ شاید اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتیق احمد نہیں پسند ہے اتیق احمد کے گھر پر بلڈوزر چل جائے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ کب ہوا اسی راج میں ہوا اور میں پھر سے کہوں اتیق احمد کوئی دیش کی ماتمہ گاندھی نہیں رہے ہیں اتیق احمد گنڈا رہا ہے بھائی اتیق احمد ذاتیہ کرتا رہا ہے تو ہم کو ضرور ان کے لئے سممان سوچک سبزوں میں بات کرنی پڑتی ہے لیکن وہ اتیاز کیسے چھپا لو گیا جس طرح کی ذاتیاں انہوں نے کہ ان کے دورہ پیڑیت پریوار آج بھی لہباد میں رہتے ہیں تو وہ جو خندق ہے وہ جو الجان ہے یوگی آدیتنات کی وہ اس بیان میں دکھ رہی ہے کہ میں مٹی میں ملا دوں گا میں ہر مافیا کو مٹی میں ملا دوں گا ان کا یہ کہنا اور یہ کہہ کر یوگی آدیتنات یہ ستھاپیت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی I am the leader ہو سکتا ہے کہ میری پولیس سے انہوں نے کھیت بھی جتایا جو گھٹنا گھٹی جس طریقے سے سریاں گولیاں مار دی گئیں اس پر ان افسوس بھی جتایا یہ بڑی دکھ کی بات ہے لیکن آپ مان کے چلیے کہ جن لوگوں نے کاروائی کی ہے چاہے وہ پولیس والے ملے ہو چاہے وہ اپرادی جنہوں نے وہ شارپ شوٹر جنہوں نے کانٹ کیا ان کا بہت جلدی یوگی کے راج میں خاتم ہاں دیکھیں گاڑیاں بہت پولٹتی ہیں یوپی میں اور یوگی آدیتنات یوگی آدیتنات جی کا جو ہے اپنا کام کرنے کا طریقہ رہا ہے اور انہوں نے جب کہا دیکھیں میں یہ کومنٹ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ مافیا کو مٹی میں ملا دوں گا پھر اکھلیش یادہ کہتے ہیں یہ کونسی بھاشا ہے ان دونوں باتوں سے اس پشت ہو جاتا ہے کہ مافیا کو سر پر بٹھا لوں گا نہیں بلکل مافیا کو مکہندری کھڑسری یادوں گا تو اس کے مافیا کو بپک شرمدہ کھڑسری یادوں گا میں تو خود ویدان سبھا کے عدیش بھول رہا ہے کہ بولے اور کیا بولیں گے خود ہی واپے بولے اکھلیش یادہوں کو یہ اپرادی کیلے کیا بولیں گے دوسری بات یہ بھی کر رہا ہوں یوگی آدیتنات کچھ کومنٹے ایک اور سناتا ہوں میں آپ کو شرم تمہیں کرنی چاہیے جو اپنے باپ کا سممان نہیں کر پایا اب یہ بھی تیور دیکھنے کو ملے پہلے یہ بائٹ سکھو شرم تو تمہیں کرنی چاہیے جو اپنے باپ کی سممان نہیں کر پایا کم سے کم اس باپ کو شرم کرنی چاہیے کس پرکار گاچن ہونا چاہیے دیکھیں نیتا جی کی اپنی ایک امیج رہی نیتا جی کا نام چلتا ہے اب ہم نے دیکھا تھا کہ بی جے پی یا شاک کے جو ہیں انہوں نے شیعپال کو گروہ گروہ کہا تھا جب لڑے تھے وہ بی جے پی کے کنڈیڈیٹ بن کر لڑے تو نیتا جی کی سمپیتھی یا نیتا جی کا اپمان کیا اکھلیش یادو نے اس بات کو بھی پرموٹ کیا جائے اور کم سے کم یہ کومنٹ تو یہی بتاتا ہے کہ شرم تمہیں کرنی چاہیے حالانکہ شرم آنی چاہیے اکھلیش یادو بار بار کہہ رہے تھے شرم تمہیں کرنی چاہیے جو اپنے باپ کا سمبان نہیں کرتا ہم نے وہ تصویر دیکھی ہے جب اکھلیش یادو پارٹی پر کبزہ کرنے کے لیے سریاں منچ پر دوہزار بارہ کے چناف کے پہلے میرے خاصل سے جنوری کا مہینہ تھا اس ویدانسبہ چناف کا اور چچا شیرپال نیتا جی ملائم سنگھ یادو رام کپال پروفیسر صاحب اور اکھلیش یادو منچ پر اپنے تمام کارے کرتاؤں کے ساتھ اور کس طریقے سے اکھلیش نے مائک چھین لیا تھا کس طریقے سے اکھلیش نے چچا کے پاس پارٹی نہ چلی جائے شیرپال کے پاس انہوں نے سریاں بھر کیمرے کے سامنے یہ ہوا ہے یا کہ یہ چھپا نہیں ہے وہ ویڈیو آز بھی ہوں گے آپ دی کی لائبریری میں ہوگا ہمارے جالا کے آپ اس کو دکھائیے گا اکھلیش یادو نے جس طریقے سے پارٹی پر اپنے آپ کو ستھاپیت کرنے کی کوشش کی کہ نیتا جی کے بعد اگر کوئی نیتا ہے اس پارٹی میں تو وہ میں ہوں وہ شیرپال نہیں ہے رام گپال جی کا ان کا پراشر تھا رام گپال جی اور اکھلیش نے مل کر وہ پوری بات کے پوری کہانی آ چکی ہمیں ریبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آج کی تاریخ میں یوگی آدیتنات یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پتا کے ساتھ کیا کیا تو یہ تو جھیلنا پڑے گا اکھلیش یادو کو یہ مت بھولیا کہ دو دن پہلے اکھلیش یادو نے جو بھاشن دیا تھا اسی ویدھان سبھا میں وپکش کے نیتا ہونے کے ناتے انہوں نے بہت ہی نجی حملے کیے تھے یوگی پر یوگی کا نام لے کے صدن کی نیتا کا نام بول کے ٹاؤنٹ کسنا ٹنج کسنا ویانگ کرنا تو آج ان کی باری تھی آج جب یوگی کی باری آئی تو انہوں نے اسی انداز میں ان کو آئینا دکھانا آج آپ نے ایک بات جو بولی نا شپالی آدھا شپالی آدھا بھی بیٹھے تھے صدن میں اب تو بلکل بھتی جے کی طاقت بن کے بیٹھے پروٹیکشن بیٹھے تو یوگی آدھت تیناج جی نے آج ان کو بھی نہیں بکشا ان کی طرف اشارہ کیا اور بولے یہ بار بار آپ کو اپمانیت کرتے ہیں آپ دھیان نہیں دیتے وہ بھی سنو سب کا ساتھ اور سب کے کو ہی سبمان دینا شروع کر دیا اور شپال جی صدن میں جب آپ کو دیتا ہوں تو مجھے ماں بھارت کا دریسے یاد آنے لگ جاتا ہے آپ جیسا انبھوی بیکتی صدن ہر بار چھلے جاتے ہیں بار بار اپمانیت ہوتے ہیں آپ کے انبھاؤ آپ کے سنگھرسوں کا لات سمجھ والی پارٹی کو نہیں لے چاہیے اور ارے آپ چنتہ مت کریے دیکھیں ہم ان کا سممان کرتے ہیں وہ ہمارے بریشت سدسیہ ہیں اور ان کو جو ہے اس سممان ملنا بھی چاہیے شپال یادو مینپوری جیت کا سہرہ بندہ مہا سچی بنا دیئے گئے پارٹی میں تھوڑا اچھا شپال یادو بھی ایک قدم آگے بڑے چھوٹے نیتا جی بولو وہی نیتا جی والی جو آپ بات کرے تو شپال یادو ان کی لڑائی یہ تھی کہ کون کمان سوالے گا جب انہوں نے سویکار کر لیا کہ آپ ہی کا سوامیتو ہے ہم بھی آپ کے انڈر آ گیا ہے تو اکھلیش نے بھی بولا کہ یہ چاچا جی اب یوگی آدیتیناج جی شپال یادو کو انگیت کر کے کیا بتانا چاہتے حالانکہ کچھ نزدیکیاں چل بھی رہی تھی شپال جی کے ایک سنگل شپال جی نے دونوں طرف کھلنے کی کوشش کی کبھی وہ بی جے پی کے قریب جا رہے ہیں کبھی ہمیں لوٹنا چاہ رہے ہیں وہ دونوں دروازے کھولے رکھے ہوئے تھے اور ان کی جو دویدہ تھی آپ نے تو چناو کور کیا یو پی کا آپ نے خود دیکھا آپ اس علاقے میں گھوم رہے تھے تو شپال جی کا تین ہی اپارت ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں ان کی وہ تصویر رتھ میں ان کو ہینڈل پر بٹھا دیا اس کو بی جے پی نے خوب پرچار کیا کہ بھائی نیتا جی کو وہاں بٹھایا ان کو ہینڈل کے لائک چھوڑ دیا ان کو کرسی تک نہیں دی یہ سب کے سامنے ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کو لیکن کل ملا کر یہ آپ شپال نے جو کیا جو اُن کا اسمنجس تھا کہ بی جے پی کے ساتھ جائیں کہ سائیکل کی سواری ہی کرتے رہیں تو اس اسمنجس پہ اب ان کو جب تک وہ سفہ میں رہیں گے تو بی جے پی کے حملے جھیل لے پڑیں گے چاہے وہ کشا پساد مہور رہا ہوں چاہے وہ دینے شرما ہوں چاہے یہ لوگ ہوں یا بجیش پاٹک ہوں یا مکھی منتری یا یوگی آدیتنات ہوں وہ تنج کسیں گے اور شپال کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے ایک بڑا تنج کسا گیا تھا اکھلیش یادہو کی طرف سے یوگی آدیتنات پر ڈھوڑ گوار شودر پچوناری سکل تارنا کے ادھکاری اس چاپائی کو لے کر بہت بیواد ہوا سوامی پرساد موریا جو کچھ بولتے رہے اس پر ایک تاریقے کی مکسہمتی اکھلیش یادہو کی رہی یہ آروپ لگے آج تارنا شبد کا مطلب بھی بتا دیا یوگی آدیتنات جی نے سنیے جب انہوں نے کہا کہ بھائیوین ہوئی نپریتی اور تب جب لکشمڑ جی دھنوس اور بان لے کر کے رام جی کے پاس جاتے ہیں وغمان رام کو دیتے ہیں وغمان رام تیر کا سندھان کر کے پھر سمدر کو چیتاونی دے کر کے آگے کی کاروائی کرتے ہیں تب سمدر کھڑا ہوتا ہے اور وغمان رام کے سامنے پھر کہتا ہے موڑے یہ وہی پنتی ہے پربو بھلکین موئی سکھ دی نہیں مر جا باپنی تمہاری کی نہیں ڈھول گوار سودر پسرانی سکل تارن کی عدکاری اب یہ سیکھ سے ہے سکسہ سے ہے تو میں نے شروع میں اسی بات کو کہا نا اکھلیش یادہو جب بولے تھے تو تارنا شب کا ہم مطلب پوچھنا چاہیں گے یوگی جی صرف پولیٹیشن نہیں ہے وہ تو مہنت بھی ہیں سنت بھی ہیں پڑھتے لکھتے بھی ہیں تو ہم سدن میں ان سے پوچھیں گے کس کا مطلب باتائی ہے تو یوگی آدیتینات جی آپ نے سونا کس سرہ بھول رہے ہیں کہ تارنا مطلب دیکھنا کہ ہم تار رہے ہیں کسی چیز کو اور بولے کسی سے بھی پوچھ لیجے سامان نی آوڈی جاننے والے کو اس کو پتا ہے تارنا شب کا کیارت ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اچھا اس چوپائی کی بہت ساری آچکی ہے اس پر بیوات کھڑا کرنا شودر والی راجنیتی ہونا ہم نے اپنے اس پر بڑا پورا چرچہ بھی کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایڈریس کر پائی ہوگی آدیتینات یا پھر یہ ایک سوال تھا اس کو انوطریت نہیں چھوڑا اس کا جواب دے دیا یہ ڈیبیٹ اب دوہزار چوبیس تک رہے گا کیونکہ بی جے پی ہندوٹ کے اجنڈے کو لے کر آگے چل رہی ہے دوہزار چوبیس کے پہلے رام مندر دکھنے لگے گا جو ہم اچھا نے کہہ بھی دیا کہ ایک جنوری کو چوبیس میں آجائیے پوجا کر لیجے گا آپ لوگ ہم اچھا کہیں ریلی میں بولے دیکھو چناوی ریلی میں کہیں بولے ہیں میں رکھالتے نورتیس میں کہیں بولے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ ہندوٹ کے اجنڈے کو اگر بی جے پی کے ویرودھیوں کو اس گھبارے کو پھوڑنا ہے اس کی ہوا نکالنی ہے تو ان کو ایک ایجنڈا چاہیے تو ان کو یہ دکھتا ہے سوامی پرساد مورے بول رہے ہیں ایک پچھلے ازادی جانے والے نیتا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ سلائنوں کو چوپائیوں کو رامچریت ماند سے اٹھا دیجئے اس کو لے کے انہوں نے پروٹیس بھی کیا کچھ لوگوں نے چوپائیاں لکھے جلائی والائیب ان کے سمرتکونے ان کے اوپر خود حملہ ہوا سوامی پرساد مورے کے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں جا رہے تھے وہاں پر ایک کوئی راجودارس نام کے سن تھے ان کے بیچ اپس میں ہاتھا پائی کی نوبت بھی آئی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اکلیش یادہو اور ان کی پارٹی کی رڑنیتی ہے کہ ہندوٹ کے ایجنڈے کو ہم ہٹائیں کیونکہ کیا ہے دھول کمار شودر پشنہاری شودر شبد اس میں آتا ہے شودر کون ڈلیت 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 مانس پہ لکھا ہے یہ سب لوگ جو ہیں یہ تارنہ مطلع پر تارنہ مطلب ان کی ان کے این پر ذاتی کی جائے ان کو دوا کے رکھا جائے یہ اس کی عدیکاری ہیں یہ اس طریقے سے پکچر کو پروجیک کر رہے ہیں جبکہ یہ بات بلکل نہیں رام چریت مانس آج کی نہیں ہے میں نے اور آپ نے نہیں لکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں لکھئے یہ اکلیش یادہو جو خود اپنے گاؤں میں کرشری کی مورتی لگا رہے تھے یہ تمام مندروں میں جاتے رہے ہیں یہ بھی رام چریت مانت میں سندرکان کی جب پارٹ کرتے ہوں گے تو دو لائنیں یہ سامنے آتی رہی تھی تو اکلیش آدم نے کیا ان دو لائنوں کا کبھی مو سے بولا نہیں کہ اکلیش آدم چھپ رہے اکلیش آدم کو چوبیس کے چنان پر ٹھیک ایک سال پہلے یہ لائن کیوں یاد آگئی بسپا تو بولتی رہی تھی مائیوٹی اور مائیوٹی کی پارٹی نے کاشی رام نے بار بار ان دو لائنوں کو لے کر بانس کی ان دو چپائیوں کو لے کر لیکن اکلیش کا یہ نیا روپ ہے اکلیش کی آپ نے کہا مون سہمتی ہے تو اکلیش کی سہمتی ہی ہے وہ بسپا کے بھوٹوں کو بھی اپنے پاس لانا چاہتے ہیں اسی لئے تو ان کو لگتا ہے اس کی ذریعہ ہم لامنک کر پائیں گے ان کو لگ رہا مسلم مدداتا تو ہمارے ساتھ ہے دلیت اور آجائے بہو سنکیق سماج اور مسلم مدداتا کے بیچ میں آپ نے جیسا ہوگا نہیں کیونکہ بی جے پی کے ساتھ ہم چھوڑک ہیں بی جے پی کی یو پی میں تین سو سیٹے آنا لوگ سبہ میں تین سو سیٹے آنا اور جن کو ایڈرس کر رہا سب سے آدھا ران چنیت مانس ان کے پڑھی جا اتنی شدہ ہوں گیا ایسا نہیں کہ رامانوں کا کرندے ہو بلکل اور بی جے پی نے دریاند مو دی نے جو فورمولا نکالا دیش کے تمام ہندووں کو جو سوکال دلیت میں تھاکوروں میں بٹے ہوئے تھے ان کو سب کو ایک جگہ لیا سب کو ہندو بنا دیا ان کو لگتا ہے کہ وہ ہندو کے اس فورمولے کو ہم پنچر کر دیں گے شودر شودر شود کی بات کی کر کے اور بی جے پی بکھر جائے گی مجھے اس پہ شک ہے یہ ایسا اگر ہو نہ ہوتا تو پہلے ہی ہو چکا آپ ان پریواروں میں تو پہلے ہی سی مانس پڑی جارہی ہے یہ پریواروں میں کہیں سے آواز اٹھی نہیں اگر کہیں سے آواز اٹھی تو وہ ایسی ورک کے لوگوں میں کاشی رام کے ووٹروں نے یا مایوتی کے ووٹروں نے اٹھایا جو بارہ تیرہ فیزدی کے آس پاس ہے جو اب پوری طریقے سے وہ پارٹی سمافتی کے اور ختم چلے گئے بی اس پی کہاں ہے کہیں نہیں بچی ہے ایسے میں سپا کے ساتھ وہ لوگ جڑیں گے اور بی جے پی کا قلعہ دھرست کر دیں گے رونگ سٹیٹی کل ملا کر آپ کو کیا لگتا ہے آج یوگی آدیت ناعت کا جو روپ دیکھنے کو ملا ویدان سبا میں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے اڈریس کر پائے ان سارے بندوں کو جو اکلے شیادہ ہو الگ الگ مورچوں پر اٹھاتے رہے راجنیتک طور پر اٹھاتے رہے آپ اپنی رائے ضرور رکھیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں